موسیقی نمشکار سواغت ہے آپ سبھی کا K چینل میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنا ٹھکور خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈالیتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر ہیڈلائنز پاورڈ بائے کے دیوز سبتاہیک سماشار پتر جو رکھے آپ کو آگے کو سپانسر بائے سوان آبھار جویلرز جو دے شت پرتیشت شدیتا کی گارنٹی اور بلومنگ ویلی جو آپ کے اپنوں تک پہنچائے آپ کا پیار کانگریز پردیش آدھیاک سکھو کے گلت شبت پتر ماملے کی کروائے جائے گی نیایک چاندھ ہمیرپور میں بولے پھول موکھیا منتری پریم کمار دھومل ڈلہوچی اور دیلی کے بھی چل شروع ہوگی لگزوری بس سیوہ ڈلہوچی میں آیوجت پترکار بارتا میں بولے پریبھن منتری چیہ سپالی پردھان منتری نریندر موڈی کے دورے سے پہلے منڈی پہنچی ایس پی جی کی ٹیم بڑھل میدان کو لیا اپنے کپچے میں سانسر رامشو شرما نے بھی سرکشا پروندوں کے بارے میں لیچانکاری اور بے موسمی مٹر نے بڑھائی گوھر کے کسانوں کی آتھ کی اسی سے سور پہ بکرا ہے بے موسمی مٹر بمپر پیدا بار دھونے سے کسانوں کے چہروں پر آئی رونک بار بار ویدھان سبا شناب ہارنے والے بھاجپانیتاؤں کا اس بار ٹکٹ کر سکتا ہے پور موکھیا منتری پریم کمار دھومل نے ہمیرپور میں پترکار بارتا کر اس کے سنکیتیے ہیں اور کہا کہ پردیش کے جن ویدھان سبا کشتروں میں بھاجپان پردیاشی بار بار ہار رہے ہیں وہاں ٹکٹ بدلنا چاہیے پور موکھیا منتری پروفیسر پریم کور دھومل نے پترکار وارتا کر پردیش سرکار کو آڑے ہاتھ ہو لیا دھومل نے کہا کہ پردیش میں پچھلے قریب ساڑے تین ورشوں سے کانگریز سرکار کارے کر رہی ہے جن کے کارے کال میں پرتی دن لاواریت لاشی مل رہی ہے ون بھو مافیا شرام مافیا سکری ہے اور پردیش سرکار کا اس ور کوئی دھیان نہیں ہے کیونکہ سرکار خود برسٹاچار میں سنلپت ہے برسٹاچار میں لپت ہے ہر کوئی برسٹاچار کرنے میں مست ہے پردیش کی جنتہ ترست ہے اس کارن سے لوگ بہت دکھی بھی ہیں اور انتجار کر رہے ہیں کہ چناؤ ہو تاکہ ہی سرکار بنے جو بکاس کروائے جس کا تارتم میں کے اندر کے ساتھ ٹھیک ہو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہو سکتی ہے اس لئے لوگ انتجار کر رہے ہیں اب چناؤں کا جلدی چناؤں ہونے چاہیے اس کے لئے دعا کر رہے ہیں پردیش میں اس میں مافیا راج ہو گیا ہے کانون مافیا بھو مافیا بند مافیا ٹرانسپر مافیا ان کے مادہم سے اور اب شرام مافیا پردیش کی جنتہ کو لوٹا جا رہا ہے کانون بستہ کی ستھی بگڑی ہوئی ہے نشاہ خوری بڑھ رہی ہے اور روز لاشے لامارش لاشے مل رہی ہے ارثات کانون بستہ کی بسی کو چنطہ نہیں ہے سماج بھو دی تتوں کو پولیس پرشاشن کا کوئی ڈر نہیں ہے ساتھی پور مکہ منترینے کانگریس پردیشہ دیکھ سپیندر سنگھ سکھو کی قریب 700 کنال بھومی خرید ماملے میں گلت چناؤں شپت پتر اور ناداون میں کھنن ماملے کو اوجاگر کرنے والے ناداون کے بھائی بہن کو بدھائی دیتے ہوئے ماملے کی نائک جانچ کی مانکی ہے انہوں نے کہا کہ اگر نسبک شجانچ نہیں ہوگی تو بھاجپا اپنی چار شیٹ میں اس ماملے کو جوشور سے اٹھائے گی ہم نے جو پہلے چار شیٹ دی تھی آسے سال پہلے اس میں بھی تتھے دیئے تھے جانکاریاں دی تھی ڈاکومنٹس جوڑے تھے اور اب بھی ہر جلہ میں جا کر جانکاریاں کٹھی کی جا رہی ہیں اور اس کے مادم سے چار شیٹ دیزمار جو بنے گی وہ فیکٹس اینڈ پھگرز کے ساتھ ہوگی پرمانوں کے ساتھ ہوگی اور ہمیں پوراں بشواس ہے اگرے سرکار نہیں کرے گی اس کی جانچ تو آنے والی سرکار کرے گی اس افسر پر جرادیکش انہیل تھاکور بھاجیمو راسچے سچیب نریندر اتری نگر پرشت کے اپدیکش دیپ کمار ویجائی پال سہارو ایوام میڈیا پر بھاری انکشتہ شرما سعید انہی نیتا بھی موجود رہے کے چینل کے لیے ہم اٹھپور سے نفریت پتہ کی ریپورٹ تلہوچی اور ڈلی کے بھی جلد ہی لگزری بس سیوہ شروع ہوگی اس بس سیوہ کے شروع ہونے سے وشیشکر پرٹکوں کو آرامتائک بس سیوہ کی صوبیتہ ملے گی یہ بات پریون منتری جیس پالی نے ڈلہوچی میں آیوجت پترکار وارتہ میں کہی پریون منتری جیس پالی نے پریدی گریہ ڈلہوچی میں آیوجت پترکار سامیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ دلی سے ڈلہوچی کے لیے بس کا واپسی سمجھ شام تین اور چار بجے کے بیچ رہے گا پریون منتری نے کہا کہ راجسرکار نے اپنے کاریکال کے دوران لوگوں کے کلیان کے لیے کئی ایدھیہاسیق فیصلے دیے ہیں پریون منتری نے اس سے پور بنی کھیت میں راجیب کاندھی راج کے بہو تکنے کی کالیج بھون کے نرمان کی پرگتی کا بھی چاہ جا لیا انہوں نے کہا کہ اگلے سطر کے شروع ہونے سے پہلے بھون کا لوکارپن کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہیموڑا کی ادھکاریوں کو کالیج بھون کے نرمان میں گتی لانے کے ندیشتے دیے گئے ہیں ایسے ورش میں ہماری سارے تو ایک پول ٹیکنک جو ہمارا بن رہا ہے اس کے لیے کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے اور بچوں کی جو کافی سمیں سے بھانگیا اور سٹاف کی کہ بچوں کو وہاں شیفٹ کیا جا سکیں اس کا میں نے کنی کارنوں سے سیمن کی پولندی نہیں تھی ہموڑا کی ادھکاریوں سے میں نے ابھی بات کی ہے تو کافی کام ہو گیا مگر فنیشنگ کا کام کافی بچا ہو گا میں نے ایسے ڈی ایم صاحب ڈی صاحب سے میٹنگ لے کر کے ایسے ڈی ایم کو ہم نے ابھی نفت کیا کہ وہ ہر دس دن کے اندر اس کو ریویو کرے گے آج میں ڈلوزی سے نہیں ایک وز سوا یہ جو سمب سے وہیار ڈلوزی ہوگی ہے یہ دیسی ڈلوزی först اور یہ ebeninig میں چلے گی اور اور ڈلوزی سے اس کا ڈپارچر شام کو تین اور چار بہتے بہتے تھے انہوں نے پڑھائے کہ اب پرتیک پریوار کو اچت ملے کی دکانوں کے مادھیم سے تین دالیں اپلپ دھوگی انہوں نے کہا کی دکنیکی کارنوں سے سرسوں کے تیل کی آپورتی نہیں ہو پائی تھی لیکن اب پچھلے پینڈنگ کوٹے کے ساتھ اپوقتوں کو تیل کی آپورتی ہوتی رہی گی ایک اور بات کہنی ہے کہ سرکار نے لگاتار جو کونگرس پارٹی کی ماننی شریف بیوید حسین جی کے نتیتر میں گورنمنٹ چل رہی ہے اس نے اتحاسک فیصلے دو لیے آپ لوگ کے مارکبت میں چاہوں گا کہ لوگوں تک جائے ایک تو اپنے جو اپنے سوال پوچھنا اس کے جواب میں پہلے دے دیتا ہوں تو اپنے راشن جو ہے اس میں پہلے دو کا پروار تھا تو ایک ڈال ملتی تھی تیر کا تو ابھی اپنے اگلے مینے سے ہر آدمی کو تینوں ڈالیں ملے گا آل دا تھی ڈال میں بھی میڈا ملے ابھی کچھ ٹیکنیکل کارنوں سے کیونکہ ہمیں تیر وار جانا پڑا سرسوں کے تیل کو لے کر اس لئے سرسوں کا تیل ڈیلے ہوا تو میں آپ کے مارکبت یہ بھی جانا چاہتے ہو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جون جرائے گھرس کا کوٹا آگیا ہوا ہے تو یہ ابھی وہ مل رہا ہے ستمبر اپتوبر نومبر کا ساتھ میں ملنا شروع ہو گیا تو وہ دو دو کلو ہر مینے لے اور نومبر تک اپنا کوٹا جو پینڈنگ تھا اس کو پورا کریں ڈپو والے ان کا کوٹا نہیں لگ سکتے ہیں دیکٹو پیٹو پیٹو ٹا کیڈنگ تھا اس کو ملنا شروع ہو گیا اور جو ہمارے دیچل راشنکارڈ ہے آہ ڈیٹو پیٹو پ دیکٹو چینڈ گہار اور ڈیٹو پیٹو دیچل راشنکارڈ میک اس دیشل راشن میک میک ہم دس کے لوگوں کو دوسری جات پیلے نمبر پہ میں پہلے کا پاتہ نہیں ہے پہ دوسری جات تیسرے نمبر پہ ہمگے آہ ڈیس طریقوں کو دشلیزیسل میں کے چینل کے لیے دھلوجی سے بابی ستنگ کی ریپورٹ گرامین چھتر میں سواستے سویدھاؤں کو سریڈ کرنا پردیشترکار کا اودیش ہے یہ بات سواستے منتری کال سن تھاکو نے ہمیرپور میں میڈیا سے روب روب ہوتے ہوئے کئی سواستے منتری نے کہا کہ جلدی ہمیرپور میں میڈیکل کالج کھولا جائے گا جس کو لیکر بھومی کا چین کلیا گیا ہے ہسپیٹل ہمارا اچھا کومیٹی ہیلس سینٹر تھا اگو سویدھو سویدھو بات چل رہی ہے بڑسر گھنیا وادی کی بیچ موکر سہر ہے اور اس میں ہر قسم کی سویدھا سواستے بیباگ میں اپلبد کرائی ہے جتنے ڈاکٹر سینٹشن ہے اتنے ڈاکٹر وہاں لگائے گئے ہیں اور ہر کمار پرکار کی سویدھا اپلبد کری گئی ہے ہماری کوشش ہے کہ اگرامین چھتروں میں سواستے سیوہوں کو صدریری کرن کیا جائے کیونکہ گرامین چھتروں میں سواستے سیوہوں کو صدریری کرنا سرکار کا ادھیش ہے کیونکہ نبی پرچت لوگ ہمہاشر پردیش میں گرامین چھتروں میں رہتے ہیں سیڈیکل کالیج نیرپور کا پرشن ہے کہ ہماری سرکار کس سنکلپ ہے کس میڈیکل کالیج کو ہر حالت میں اگلے اگست سے ہم شروع کرنے چاہتے ہیں چھوٹی کاشی منڈی میں پردھان منطری نریندر موڈی کے دورے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے تیاریوں سے پہلے اس سرکشہ انتظاموں کو پکتہ کرنے کے لیے ایس پی جی یعنی سپیشل پروٹیکشن گارڈ کی ٹیم منڈی پہنچ گئی ہے یہ ٹیم بودھبار کو منڈی پہنچی حالانکی ابھی نورتھ رینج کے آئی جی ہی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے پردھل گراؤنڈ کا نلکشن کرنے کے بعد پورے میدان کو اپنے کبجے میں لے لیا ہے اب میدان میں پولیس کا کڑا پہلا رہے گا اور جب تک پردھان منطری کی ریلی نہیں ہو جاتی تب تک ایس پی جی کی ٹیم یہاں پر کڑی نکرانے دکھے گی بودھبار کو ایس پی جی کے آئی جی سعید سانسد رامسروف شرما اور ستھانی پرشاشن کے ادھکاریوں نے پردھل میدان کا دورہ کیا اور یہاں چل رہی گدیویدیوں کی جانکاری حاصل کی اس کے ساتھ ہی پردھل میدان کے ساتھ لگتے برلپ کالیج کا دورہ بھی کیا گیا سانسد رامسروف شرما نے بتایا کہ ایس پی جی کی ٹیم منڈی پہنچ چکی ہے اور سرکسہ بیوستہ چاک چووند کرنے میں چھٹ گئی ہے انہوں نے بتایا کہ پردھان منطری کا ہیلیکاپٹر منڈی کی بجائے سندر نگر میں بھی لینڈ کروایا جا سکتا ہے اور ان سبھی باتوں پر ابھی ویچار چل رہا ہے سانسد نے بتایا کہ پردھان منطری کا دورہ سفل ہو اس کے لئے پورے پیاس کیے جا رہے ہیں ایس پی جی ان کا جزار تھا کیونکہ یہ سارے گرونڈ کا تیہ کرنے والے تھے تو یہ پندرہ کو آنے والے تھے ہم نے آگرہ کیا کہ وہ جلد ہی آئے تو آج وہ پہنچے آ کر ابھی اس گرونڈ کا پورا مہینہ کر رہے ہیں اور یہ بھی ہو جنا ہے کہ ہیلیکپٹر سندرنگ لینڈ کریں کئی انہیستان پر لینڈ کریں یہ سارے باتیں چلی ہیں اور مجھے بسواث ہے کہ ریلی تو منڈی میں ہی ہوگا وہیں سانسد رامشو شرما نے بتایا کہ پردھان منطری کے دورے سے دھیروں امیدے ہیں انہوں نے بتایا کہ پردھان منطری ہیماشل دورے سے پہلے ہی پردھان کو کئی سوگاتیں دے چکے ہیں لہے ریل لائن کے سروے کا کارے شروع ہو چکا ہے اور پردیش کو درجنوں نیشنل ہائیوے کی سوگات مل چکی ہے انہوں نے امید جتا ہی ہے کہ پردھان منطری اپنے منڈی دورے کے دوران پردیش کے لوگوں کی آشاؤں پر خراؤتریں گے مجھے لگتا کہ جو منڈی آئیں گے چھوٹی کاسی آئیں گے تو منڈی واسنیوں کو پہلی بھی کمی نہیں چھوڑی ہے مانگنی کے کچھ چھوڑا نہیں ہے لیکن وہ آئیں گے تو چھوٹی کاسی آئیں گے تو مجھے بسپاس ہے کہ منڈی والے پرسند چت ہوں گے ایسا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ تین پریوشنوں کے ادھاٹن کا کارکم ورلپ کاللیج پریسر میں ہوگا جبکہ ریالی پردل مہتان میں ہوگی بیرو ریپورٹ کے چینل منڈی اسی کے ساتھ ہی وقت تو چلا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد سچدیو 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 توجود تظیو مجھے ان دیں اور توولیت کچھ چیز ہمارے تارید مجھے کچھ لئے مجھے 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 شاہدیو مجھے مجھے نمید hostel facility available for boys and girls we provide highly qualified faculty refined study material special fee scholarship for SCST students engineering workshop for first year Prabhu Diyal Memorial Polytechnic at Bijni town Mandi Himachal Pradesh بلی موسی بلی موسی کہو کہاں سے آئی ہو بلی موسی بلی موسی کہو کہاں سے آئی ہو دھو بھی آیا دھو بھی آیا کپڑے ساہ کپڑے ساہ کتنے کپڑے لائیا گول گول یہ لال تماتر ہوتے جسے گال تماتر 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 خون بڑاتا تماتر گوہر گھاٹی میں اس وار مطر کی بمپر پیداوار ہونے سے کسانوں کی چہروں میں رونک آ گئی ہے گورد لب ہے کہ اس سال ضرورت سے زیادہ بارش کی وجہ سے کسانوں کو اس بے موسی فصل کے لیے سنچائی سمبنتی اترکت محنت نہیں کرنے پڑی ہے حالانکہ بھاری بارش کی وجہ سے یہاں کی کسانوں کو انہیں دوسری نگدی فصلوں میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے ہیماچل کے علاوہ انہیں دوسری راجیوں میں بے موسی مطر کی اتیادک مانگ ہونے کی کارن مطر کے داموں میں ابھی اور اچھال آنے کی سمبھاب نہ جتائی جاری ہے جسے یہاں کی کسان لوگ اس فصل کو آگے بھی اگھانے میں اُسکتہ دکھانے لگے ہیں مطر کی اس سال اچھی پیداوار ہونے سے کسانوں نے مطر کی توڑائی شروع کر دی ہے جسے گوہر کے مطر اتپادک آج کل چاندی بٹھونے لگے ہیں وہیں اگر ہم بیپاریوں کی بھی بات کریں تو بے موسی سبجی ہونے کی چلتے بیپاری ورگ گاؤں گاؤں میں پہنچ کر مطر کی خرید فروخت کرتے آپ کو اکثر نظر آئیں گے اُبنڈل گوہر کی نون پنچائت کی کسانوں نے اس بار مطر اور ٹماتر کی فصل اگا کر آرث کی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے کسانوں کے انسار اس بے موسی فصل کو بھاری بسات کے چلتے بچا پانا ایک چنوٹی بھرا کام ہوتا ہے لیکن مہنگائی بری دور میں انہیں یہ سب کر پانا بڑا آسان لگتا ہے ناغروں نام کسان کا کہنا ہے کی لیکن انہیں ان کی محنت کا اوچت پیسہ نہیں مل پا رہا ہے ہم جو یہ کھیتی کر رہے ہیں جولائی میں ہماری اس کی بیجائی ہوتی ہے اور ہمارے جو بیچ میں تھوڑا بار اس سے ہمیں بہت مشکل سے بچانا پڑتا ہے اس کو یہ جو مطر ہے اور سپری بغیرہ پانچھے وار سپری کرنی پڑتی ہے اور ایسے ایسے ہماری یہ کھیتی ہے وہیں گراہ پانچھے چلچو کے چمنلال کا بھی یہ ماننا ہے کہ آنے والی یوپڈی دوسرے گرت کاموں سے ہٹ کر اپنے کھیتوں کی اور دھیان دے تو اس میں اپنے آرث کی کم آ سکتے ہیں میں نے آپر مطروں گائے ہوئے ہیں اور بہت اچھے ہوئے ہیں اس بار اس بار جو 80 90 روپے کیلو جا رہے ہیں اور بہت اچھی یوپڈی دوسرے یوپڈی دوسرے اپنی کھیتی باری کی طرف دیان دے تاکہ ہم سبجی ہوگا سکے اور اچھے دام پرابط کر سکے اب تو سبجیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں یادرے کی آج بے موسپی مطر باجار میں 80 سے 100 بے پرتی کیلو کے حساب سے بھگ رہا ہے جس کی ایوز میں امنڈل گوھر کے کسانوں کو ان کی فصل کا اچھا منافع مل پا رہا ہے کی چینل کلی گوھر سے حریش چوہان کی ریپورٹ 16 اکتوبر کو بودنات مندی پرسر میں راجے سریے بیٹھے کا آئیشن کیا جا رہا ہے یہ جانکاری پینشنر ویلفیر ایسوشیشن کی پردھان حریش شرمانیدی پردھان نے سمست پینشنروں سے اس بیٹھک میں بھاگ لینے کا آہوان کیا ہے آج ہماری بیٹھک سینئر سٹیجن ہوم جی روڈ میں ہوئی جس میں کی 16 اکتوبر کو جو راجستریہ بیٹھک ہماری بھوٹنات مندر کے پر سینئر میں ہو رہی ہے اس کے بارے میں پرونتیاری کی گئی ہے جی منڈی کے سمست پینشنروں سے اپیل ہے کہ ہمارے اس ادیویسن کے اندر آ کر اپنے راجستریہ پرتنیدیوں کے بیچار سن کر اپنی مانگوں کے اوپر بستار پول بیچار کر وہاں بھوٹنات کے مندر کے پرشنر میں لگا ہے فیلحال کے چینل میں وقت چلا ہے ایک اور break کا آپ بنی رہیے کے چینل کے ساتھ سوچ خلے وادا ورن میں سڑک سو بیدھا کے ساتھ چیل چوک کے پاس بھکا ہو ہے چھے کمروں کسیٹ اچھو بھکتی سمپار کریں 98176 77960 یا 9817456016 سوہمنی سہب گوڑی سوہمنی محلہ پنجمہ سلوک ایک کیوں کار ساتھ گر پر ساد آد گر نم جگ آد ساتھ گر نم 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 راج کی ورشت مادمی پاشالہ بالمنڈی کے سوہمن سیویوں نے ادبار کو نس شیویر کے دوان پنچ وطر مندر کے سمی چھوگی چھوپڑی کا دورہ کیا اور رہنے والے لوگوں کو سفائی کے پرتی جاگر کیا راج کی ورشت مادمی پاشالہ بالمنڈی میں جاری نس شیویر کے چھٹھے دن سوہمن سیویوں نے پنچ وقت مندر کی سمی جھوگی جھوپڑی کا دورہ کیا جو جو بیکتی ہیں وہاں ہم آئے ہیں وہاں لوگوں کو پرتیک ہمارے کیمپ کے جو 56 بچے ہیں ان میں سے 45 بچے یہاں لوگوں کو سوچھتا کے بارے میں نشے کے دوش پرناموں کے بارے میں اور بیماریوں کے بارے میں جو سوچھتا کے ابحاب میں بیماریوں تھی ان کے بارے میں سمجھانے کے لیے اور شیباب آبڑی کا جو آس پاس کا علاقہ ہے جو پیجل چھوٹ ہے اس کی صفائی کرنے یہاں بچے نس س بلنٹیرز آئی ہیں اس وائن سوئیم سیویو نے شیباب آبڑی کی بھی صفائی کی وائن سوئیم سیویو نے جھوگی بلوک ہے جس سے بیماریاں فیلتی ہیں اور راستے صاف نہیں ہیں اور ندی کے کنارے بچے سنہار ہیں تو ہم نے ان لوگوں کو یہ بتایا اپنے ہاتھوں کو کیسے رب کرتے ہیں جیسے اچھے طریقے سے کیسے کلین کرتے ہیں اور ہم نے یہ بتایا کی اچھا پانی پینے سے اور اچھا کھانے سے کوئی بماریاں نہیں ہوتی ہیں اور میں جو ان کو شکشہ کے اوپر بتا رہا ہوں اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پر 52 چھت رہے ہیں جو جن میں سے آدھی سکول جاتے ہیں آدھے نہیں جاتے تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ان کو سوئے ساتھ میں سکول لے کے جائیں اور سمائے پر گھر سوئے لے کے آئیں اگر یہ چھوٹے بچے کوئی ایسا کریں گے تو ان کو ڈر رہے گا کہ ہم جب چھوٹے کھے ہمیں اتنی مار پڑتی ہے اگر ہم بھاگیں گے تو بہت ہمیں فیل ہوگا جیسے بچے کبار اٹھاتے ہیں گتے اٹھاتے ہیں بجار سے اگر ان کے 25 بچے سکول جاتے ہیں 25 نئی جاتے ہیں تو 25 بچے جو نئی سکول جاتے ہیں وہ ان کو بولیں گے بہی آپ ہمارے ساتھ چلو آج ہم کھائیں پییں گے اور ہم تھوڑ شیویر میں لگ 56 سوئیم سے بھاگ لے رہے ہیں ساتھ دیو سیویر تیرا اکتوبر یعنی ویر بار کو سمپن ہوگا کیمر پرسن یوگل کے ساتھ بیورو ریپورٹ کے چینل منڈی وہ ہی گر سکول منڈی میں بھی ساتھ دیو سیویر شیویر کا آرشن کیا جا رہا ہے ساتھ اکتوبر سے جاری اس شیویر میں سوئیم سیویر نے آسپاس صاف صفائی رکھنے کا سندیش کے ساتھ کئی پرکار کی چانکاری کو بھی حاصل کیا راج کے وریش ڈمہادیم پاشارہ کنیا میں ساتھ اکتوبر سے ساتھ دیو سی این ایس شیویر شروع ہو گیا ہے اس شیویر کے مادیم سے سوئیم سی بھی ہر ایک گتی ویدیوں کو سیکھ کر بھویش میں بیوہارک روپ سے عمل میں لانے کا پیاس کر رہے ہیں سوئیم سی بھی نے گودلی ایک شیطروں کی صفائی کے ساتھ سکول پریسر میں بھی صفائی کی شیطر اس میں گتی ویدیوں میں بھاگ لیا اور آج یہ پنچ وقتر وندیر کے پریسر کی صفائی کریں گے باوڑیوں کی صفائی کریں گے سکول کی سکول کیمپس کی اور بیچ میں بھی انہوں نے کافی اچھا اپنا پردرشن کیا سکول کیمپس کا اور جیسے اڈاپٹیڈ ویلیز بھولی میں وہاں اور اپنے آس پاس کی گنیوں کا مندیر کا پیڑ کے پیڑ کے پریسر کی صفائی کی اچھا رہا ان کا سارا جو گرام رہا کل اس کی کلوزنگ ہے ہمارے کیمپ سات اکتوبر سے لگا تھا دی اکتوبر کو اس کی کلوزن ہوگی اس کی پیانچ ہوگتا ہے تو اس کے واد یوگا ہوتا ہے اس کے واد پریڈ کراتے رہے اور دوپر کو ہم سلم میریہ میں سفائی کرتے ہم نے سکول کیمپس کی سفائی کی اور آج ہم پنج وقت میں سفائی کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں گوھر رہی کی راستی سیوہ یوجنا بھارت میں یواؤں 79 ہوئی تھی جس کے اوپران اس یوجنا کا بہتر طریقے سے وستار ہوا ہے کیمپس نیوگل کے ساتھ بیرو ریپورٹ کے چینل منڈی یہاں رکھتے ہیں ایک اور بریک کے لئے بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ یوں ہی چاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے کے چینل کانگریز پردیش ادھی سکھو کے گلس شبط پتر ماملے کی کروائی جائے گی نیا ایک چار ہمی پور مکھی مطری پریم کمار دھومل دلہ جی اور دلی کے بھی چل شروع ہوگی لگز بس سوا ڈلہ جی میں آی جت پتر گار بار پردھان مطری نریندر موڈی کی دورے سے پہلے منڈی پہنچی SPG کی ٹیم بردل میدان کو لیا اپنے کپ چے میں سانسر رام شرمہ نے بھی سرکشا پربندوں کے بارے ملی چانکاری اور بے موسمی مطر نے بڑھائی گوہر کی کسانوں کی آرث کی 80 سے سور پہ بگرا ہے بے موسمی مطر بمپر پیدا بار خونے سے کسانوں کے چہروں پر آئی رونک موسی 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 موسیقی